ڈیئر اسٹوڈنٹس بی ایسی پارٹ تھرڈ میں آج ہم پڑھیں گے جو فلویم کے سیس بچے ہوئے ٹوشو ہیں تو فلویم کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فلویم سیو ایلیمنٹ سے مل کر کے بنتا ہے اور جس کے اندر سامل ہیں سیو سیلز اور کمپینین سیلز اس کے علاوہ فلویم پیرنکیما ہے اور فلویم اسکلیرنکیما تو فلویم پیرنکیما کی جو کوشکیں ہوتی ہیں یہ لیونگ اور پیرنکیمایٹر سیلز ہوتی ہیں اور ڈائیکوٹ اور ٹریڈو فائٹ پلانٹس میں ویسے شروع سے یہ پائی جاتی ہیں مونوکوٹ پلانٹس اور کچھ ڈائیکوٹس کے اندر جو فلویم پیرنکیما ہے یہ نہیں پائی جاتا ہے جیسے رینرکولس ایکزامپل دیا گیا ہے اس کے اندر فلویم پیرنکیما نہیں ملتا ہے اس کی جو سٹرکچر ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی سیلز لمبی بیلناکار اور پولیگونل ہوتی ہیں ان کی سیریں نکیلیں یا بلنٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری جو پیرنکیما سیلز ہیں انہی کی سمانی یہ ہوتی ہیں فلویم کی ایکٹیو سٹیز میں ان کی جو پرائیمری وال ہوتی ہے وہ پتلی اور سیلزوں سے بنتی ہے اور جب فلویم نسکری ہو جاتا ہے تو ان کی سیل وال بھی اسکلیریفائیڈ ہو جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہے اور پرائیمری فلویم سے یہ لونگیٹوڈنل دشاہ میں بیوستیرت رہتی ہیں جبکہ سیکنڈری فلویم کی جو پرینکیما سیلز ہوتی ہیں وہ ورٹیکلی یا ریڈیل دونوں دشاہوں میں اورینٹیڈ ہوتی ہیں اور یہ روپ سے بیوستیت جو کو سکھائے ہیں سیکنڈری فلویم ان سیلز کو سیکنڈری فلویم رے سیلز کہتے ہیں تو دو ترہ سے فلویم کی سیلز جاتی ہیں ایک ریڈیل اور ایک ایکشل دشاہ کے اندر ان کا جو فنکسن ہے فلویم پرینکیما کا اس کا کاری ہے اسٹارٹس ریزن فیٹ میوسیلز کرسٹلز ان سب کو سٹور کرنا اور ایکشل سیسٹم کے اندر فوڈ میٹیرل کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لیٹرل سائیڈ میں ٹرانس لوکیشن کا ان کا کاری ہے یعنی جو اسٹیم ہے اس کی سائیڈوں کے اندر موٹائی کساب سے اگر ہم کو دیکھیں تو ایک مین ایکشیس ہے اس میں اپ ٹو کورٹیکس اور اپیڈرمیس تک کا جو پارٹ آ جاتا ہے اس دشاہ میں یہ فوڈ کا ٹرانسپر کرتی ہیں سہچر کوشی کا ان کے ساتھ یعنی جو کمپینین سیلز ہیں ان کے ساتھ بھی پریسر گریڈینٹ کو بنائے رکھتی ہیں تو یہ ان کا کاری ہے تو یہ فلویم پیرن قائمہ تھا اس کے بعد فلویم فائیبرس یعنی ریسے ہم نے پچھلے فائیبرس کے اندر بھی پڑا ہے جو فلویم تنتو پراتمک اور دیتیک فلویم دونوں کے اندر ہی پائے جاتے ہیں جو پرائیمری فلویم میں یہ پروٹو فلویم ایلیمنٹ سے ڈبلپ ہوتے ہیں تحت بار کی اور پیری سائیکل کے پاس پائے جاتے ہیں جبکہ سیکنڈری فلویم میں یہ تنتو بھی ترکی اور پائے جاتے ہیں اور ان کا جو اوریجن ہے وہ ری ٹیمیم کی ری انیشل سیلز سے ہوتا ہے ترکروپی پرارمبی کوشی کام سے ان کی سنرچنہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ موٹی اور سیکنڈری وال سے سیکنڈری وال یک تو ہوتی ہیں لمبی اور ڈیڈ سیلز ہوتی ہیں اور ان کے سیرے نکلے تکھے یا انٹرلوکٹ ہوتے ہیں یہ جو اسکلیرنٹیومیٹر سیلز ہیں ان کی سیکنڈری وال میں لگنین کا ڈیپوزیشن ہوتا ہے اور سیمپل پیٹس پائے جاتے ہیں اور یہ فائبرز یہ سیپٹیٹ جبکہ کبھی کچھ پلانٹس کے اندر یہ سیپٹیٹ ملتے ہیں جو ینگ فائبرز ہوتے ہیں وہ زیوت ہوتے ہیں لیکن میچور ہونے پر یہ ڈیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لگنین کا زماؤ ہوتا جاتا ہے کبھی کبھی ایفلوم کے نسکری ہونے پر پیرنکائمنٹ سے بھی وکشت ہوتے ہیں ان کا کاری پلانٹ کو میکنیکل سٹرنگ دینے کا ہے اور کومرشل پرپس سے دیکھا جائے تو ان کی جو فائبرز ہیں ان سے یہ فائبر کافی امپورٹنٹ ہے جیسے لائنم جھوٹ ان سب سے کپڑے اور اچھیاں دی بنایا جاتے ہیں ایک اس میں الگ سے ٹوپک ٹرانسپر سیلز پلانٹس یعنی اس تھانانترن کوشکائیں تو کچھ پلانٹس میں ویسے سیچویشن کے اندر سیو ٹیوب سے جوڑی بھی کچھ ویسے پرنکائمنٹ کی سیلز پائی جاتے ہیں جن کو ٹرانسپر سیلز کا جاتا ہے گننگ اور پیٹ نے ان کو پروہ کیا ہے کہ کس دوری پر کنڈکشن کے لیے ٹرانسپر کوشکائیں ریسپونسیول ہوتی ہیں ان کوشکائوں کی آکرتی ویبن پلانٹس میں یا ایک پلانٹس میں الگ لگ ہو سکتی ہیں انہیں دوسری پیرنٹ کا اہمیٹر سیلز سے بھی اندر کے اور انگروتھ سیل وال اور جو اورگنیلز ہوتے ہیں ان کے ان سے پیچھا نہ جا سکتا ہے سیل وال کے ساتھ ساتھ سیل میمرین بھی ان کی انگروتھ لیے ہوئے ہوتی ہیں یعنی اندر کی طرف غردی ہوتی ہیں اور ان میں لگنین بڑھا ہی سیکنڈری ڈی پوزیشن پائے جاتا ہے انگروتھ کے کارن ان کی ایبزوربشن جو کیپشیٹ ہوتی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ کوشی کہیں وشیس کر لونوں کے کوئی کٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ٹرانسپر کرتی ہیں اس لئے اسپیسیفائیڈ سیلز ہوتی ہیں یہ کوشی کہیں پلانٹ کے انہیک آنگوں میں پتی کاؤں کی سیراؤں اور سیرکاؤں کی سیروں پر پائی جاتی ہیں جیسے مٹر اور فیشولس کی جو سوٹی سیرائیں ہیں اور سیرکائیں ہیں ان کے اندر ٹرانسپر سیلز دیکھے گئی ہیں اس کے علاوہ پلانٹ کے ایمبریوز جو ہائی ڈی تھوڈز ہوتے ہیں امر بیل کسکوٹا کے ہوسٹوریا میں اور انسیکٹیورس پلانٹ کے جو سیکریٹی رومز ہیں ان کے اندر بھی ٹرانسپر سیلز کو دیکھا گیا ہے یہ دیا گیا ہے جائلم کی جو ویسلز اور سیو ٹیوبز ہیں ان کے بیچ میں ڈیفرنس دیا گیا ہے یعنی واہی کا اور دوسری اور جو فلوئیم کی جو سیو ٹیوبز ہیں ان کے اندر ڈیفرنس دیا گیا ہے اس کے بعد اس میں جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے سیکریٹ ٹیشو یعنی سراوی ٹیشو وہ تک وہ سارے اسے پلانٹس ہیں جن کے اندر سیکریشن کی کیپیسٹی ہوتی جن سے گم، اویل، ڈیزن، نیکٹر یہ سب نکلتا رہتا ہے اور ان کا ویسلز استانوں سے ان کا سیکریشن ہوتا ہے تو پلانٹ میں پائی جانے والی جو روپانتریت کوسی کامک کا ایسا سموز و ویسلز پدارت کے سیکریشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے وہ ہے سیکریٹ ٹیشو کہلاتا ہے سراوی اتک اور ان ٹیشو میں ان کے کارے کے عادار پر دو پرکار کی سن رچنہیں ہو سکتی ہیں سراوی جو اتک ہیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایکسرنل سیکریٹ ٹیشو، سیکریٹ ٹیشو یعنی ایکسرنل سیکریٹی اسٹرکچرز اور دوسرا ہے انٹرنل سیکریٹی اسٹرکچرز تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم کچھ جو ایگزامپلز ہیں بھائی سراوی جو سن رچنہ ہیں ان کے ایگزامپلز دیکھیں گے تو ان کو ایکسرنل اسٹرکچرز بھی کھا جاتا ہے اور ادھیکان سے ان سن رچنہوں دوارہ سیکریٹی پدارت میٹابولیزم کے دوران ہی بنتے ہیں جو پلانٹیں ان کی جو میٹابولی کریائیں ہوتی ہیں ان کے دوران جو پدارت بنتے ہیں ان کو یہ کچھ ویشے سن رچنہوں جیسے اپیڈرمیس یا ہائپیڈرمیس پرتے ہوتے ہیں ان کے اندر بنتے ہیں اور ویبن پادپانگوں کے سطح پر یہ سراویت ہوتے ہیں انہیں کاری یا سراویت پدارتوں کے عدار پر کچھ گروپس میں بانٹا گیا ہے جیسے پہلا ہے گلینڈولر ہیئرز یا گلینڈز ڈائیزیسٹیو گلینڈز اسٹنگنگ ہیئرز نیکٹریز اویل ڈیکٹس اور ہائیڈی تھوڈز تو گرنثل روم کیا ہیں یہ دیکھیں یہ روم اپیڈرمیس پر پائے جاتے ہیں اور یہ یونی سیلر یا ملٹی سیلر ہو سکتے ہیں اور ان ہیئرز میں ایک یا ادھیک کوشکاؤں کا ایک سٹاک ہو سکتا ہے یا بینا سٹاک کی کوشکائیں بھی ہو سکتے ہیں جو گلینڈولر ہیئرز ہیں فرند تین میں پائے بھی جا سکتا ہے یا نہیں بھی پائے جا سکتا ہے اور ان کے دورہ بینا پرکار کے پادارتوں کا سیکریشن ہوتا ہے کچھ پلانٹس میں میوسیلیزنس جو سبسٹینس ہوتے ہیں یا پھر ٹرپینز کی ماترہ آدھیک ہوتی ہے یہ بینا پادپنگوں پر پائے جاتے ہیں گلاب کے جو برڈ ہوتے ہیں ان کے سل کے اندر وایولا کے اندر بوئی راویا کے فلوں پر اس پرکار کی ہیئرز پائے جاتے ہیں انسیکٹیورس پلانٹس جیسے پنگوئی کولا ہے اس میں جو برنت ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سیکریٹی ہیئرز پائے جاتے ہیں کہ میوسیلیزنس پدار تھے میوکو پولی سیکریٹ کو سیکریٹ کرتے ہیں جو انسیکٹس کو چپکانے کا کاری کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی بیسل سیل ہوتی ہے جو ریزرو سیل بھی ہوتی ہے اور بیس میں اس طرح بھی کو سیکریٹ سیکریٹ سے تطھو اوپر کے اور ہیڈ کے اندر دو سے آٹھ کو سیکریٹ ہوتی ہیں ان سب سے یہ مل کر کے ایک گلینڈولر ہیر بنتا ہے اور یہ سلیس میں پدارت کا سرام کرتے ہیں گلینڈولر ہیر کے علاوہ یعنی گرنثیر لوم کے علاوہ بائیس اندرسناوں کے اندر ڈائزیسٹری گلینڈز بھی سامل ہیں تو انسیکٹیورس پلانٹس جو انسیکٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹرپ کر کے اپنے اندر فنسا لیتے ہیں ان پلانٹس کی انسیکٹ ٹرپنگ اسٹرکچر یا ان کے پاس ہی جو ڈائزیسٹوی گلینڈز پائی جاتی ہیں ان سے پروٹیولیٹک انزائمز نکلتے ہیں اور پنگو ایکولا میں جو اسٹاکٹ میوسیلیزلس ہیرس ہیں ان کے پاس ہی دو سے آٹھ تک گلینڈولر شہرس ہوتی ہیں جو نائٹروجنس پدارت کی اپستیتی سے ایکٹی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسیکٹیورس پلانٹس ایسی اسطحان پر پائے جاتے ہیں جہاں کے انوائرمنٹ کے اندر یا جمین کے اندر نائٹروجن کی ماترہ کم ہوتی ہے اس لئے نائٹروجن کی پورتی کرنے کے لیے ہی یہ پلانٹ انسیکٹس کو ٹرپ کرتے ہیں تو یہ جو انزائیمز ہوتے ہیں جیسے ایسٹریز، ایسیڈ فوسپیٹیز اور رائیبر نیوکلیزز ان انزائیمز کو سیکریٹ کرتے ہیں جو انسیکٹس کو ڈائزیسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اسی پرکار سے ایک نیپینثیز یعنی گھٹ پادب بھی انسیکٹیورس پلانٹ ہے اس کے اندر انیک پرکار کے گلینڈولر ہیئرز پائے جاتے ہیں جو سنرسنات مقروب سے سمان ہوتے ہیں پرانت ان کے کاری اور جو استثیتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے ایک پلانٹ کے اندر تو اس میں پلانٹ کے الگ الگ حصوں کے اندرے پائے جاتے ہیں یہ گلینڈز جو پیچر پلانٹ ہے اس کے ڈکن کی بیتری سطح پر پائے جاتے ہیں اور نیوکرس کو سراویت کر کے کیٹوں کو ایٹیکٹ بھی کرتی ہیں جن کو ایلیورین گلینڈز کا جاتا ہے اور اس پیچر میں اوپس تھے جو ڈائیزیسٹیو گلینڈز ہیں ان کے دوارہ ڈائیزیسٹیو اینجائیمز جیسے ایسیڈ فوسپیٹیز وغیرہ ایسٹریز سیکریٹ ہوتے ہیں جن سے ان انسیکٹس کو ڈائیزیسٹ کیا جاتا ہے یہ کچھ ڈائیگرامز دیئے گئے ہیں جیسے اے ڈائیگرام ہے نیپینتھیز کی ڈائیزیسٹیو گلینڈز کا ہے بی ڈائیگرام میوسیلیزنس ہیر ہے ڈی جو ڈائیگرام ہے آرٹی کا ہے سٹنگنگ ہیرز کا ہے اور ای ڈائیگرام پنگو کلا کے میوسیلیزنس ہیرز کا ہے اس کے ساتھ ڈائیزیسٹیو گلینڈز بھی ہے اور ایف جو ڈائیگرام ہے اور ڈروسیرہ کے اندر ڈائیزیسٹیو گلینڈز کا ڈائیگرام ہے ڈروسیرا جو پلانٹ ہے اس میں اسپیسولا کے آکار کی لیف کی وینٹرل سرفیس یا اس کے سم آرزینل سیرے پر اسٹاک یک گلینڈز پائی جاتی ہیں ان میں ویسلز اندر کی طرف جاتی ہیں اور ویسلز ان میں جو ٹیکیڈز ہیں یہ اندر تک جاتی ہیں اور ٹیکیڈز کے سیروں کو دو تین پرتی سنسنا گیری رہتی ہے جو بائی تمپرت کیوٹیکل سے سراؤنڈڈ ہوتی ہے دروسیرا بھی ایک انسیکٹیو اورس پلانٹی ہے جس کے اندر ڈائیزیسٹیو گلینڈز پائی جاتی ہیں تیسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے اسٹنگنگ یئرس یعنی دنسن روم اس کو یوری کا یورینس یعنی بچھو بوٹی بھی کھا جاتا ہے سوری ارٹی کا یورینس جو کی ارٹی کیسی فیملی کا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کی جو پتیوں کی ستے پر اسٹنگنگ ہئرس پائی جاتی ہیں تو اسٹنگنگ ہئرس کا آکار بلیڈر کے سامان آدھاری بھاگ اپیڈرمیس میں دسا ہو رہتا ہے اور اس ہئرس کا جو اوپری بھاگ ہے وہ کیپلری ٹیوب کے سامان ہوتا ہے جس کا سیرہ گولاکار ہوتا ہے کسی بھی جیو کے سکن کے سمپرک میں آنے پر اس کا گولاکار جو سیر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو تیکھا انٹیریر پارٹ ہوتا ہے وہ سکن میں انٹر کر جاتا ہے اور پھولے ہوئے آدھاری بھاگ سے جیسے ہی پریسر پڑتا ہے تو اس کے دوارا جو سکریشن ہے وہ اسکن کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے منوش کو خوزلی چرم روگ یا ایریٹیشن جیسی سمسییں اتپن ہو جاتی ہیں اور یہ رون پلانٹ کی انسیکٹس اور انیملز سے رکھشہ کرتے ہیں تو اسٹنگ ایئرس کافی امپورٹنٹ ہیں فورتھ جو اس میں ہے ایکزامپل وہ ہے نیکٹریز کا یعنی بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کے اندر مکرند کوس پائے جاتی ہیں تو پسپی جو پلانٹس ہیں ان میں نیکٹرز کو سیکریٹ کرنے والی گلینڈز کو نیکٹریز کا جاتا ہے اور نیکٹر ایٹیکٹیو اسمیلی اکتپدارت ہوتے ہیں جس کے اندر گلوکوز، شکروز، فرکٹوز اور ایمین ایسیڈز پائے جاتے ہیں جو کی پولینیٹرز کو ایٹیکٹ کرتے ہیں پولینیٹر یعنی انسیکٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں بٹر فلائز یہ سب ان نیکٹر کے کارانے فلاورز تک ویزٹ کرتی ہیں ان کے لابے پلانٹس کی دوسری بھاگوں پر بھی پائے جاتے ہیں جن کو ایکسٹر فلورل نیکٹریز کا جاتا ہے پسپیے جو مکرند کوس ہیں یعنی فلورل نیکٹریز جو ہیں یہ یو فوربیا پلچیرما میں انوالیوکر یعنی پسپ کے بار جو چکر ہوتا ہے اس کے کناروں پر رینونکولس میں پیٹلز پر اور ٹروپیولم جو پلانٹ ہے اور اس کے لابے رینونکولس کی جو کچھ اسپیسیز ہیں ان میں جو پیٹلز کے دوارہ جو اس پر بنتا ہے ایک خانچ بنتی ہے اس کے اندر اور کروشی فیری فیملی کے سادشوں میں بھی پونک ایسر کے آدار پر پائے جاتے ہیں نیمبو کے اندر اور روٹیشی فیملی کے جو اور سادش ہیں ان کے جائن کے آدار پر ڈسک کے روپ میں پائے جاتے ہیں تو پوسپ بھائی مکرند کوسپ بھائی مکرند کے آدار پر پتیوں پر یا پارون بھائی مکرند یعنی پیٹلز پر یا لیمنا پر بھی پائے جاتے ہیں تو ان کے دوارہ بھی ایک سیکریسن ہوتا ہے فیفت جو ایگزامپل ہے وہ اویل ڈکس کا ہے بہت سارے پلانٹس ہیں جن کے اندر کوشی کائیں ویشیسٹ کوشی کائیں ہوتی ہیں جو کی چھوٹے پرس کے سامان گرنتیوں کے لیے ہوئے ہوتی ہیں اور ویشیس روپ سے جو خصبودار پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان کے دوارہ ویلی ٹائل اویل کا سیکریسن کیا جاتا ہے جیسے نرگیس کے جو فلاورس ہیں جیسمن کے فلاورس ہیں ان سب کے اندر یہ سٹرکچرز پائے جاتی ہیں لیونڈولا کے پودوں پر بھی ایسی سن رسنا گلینڈولا ہیئرز کے روپ میں ہی پائے جاتی ہیں لاسٹ جو اس میں ایکزامپل ہے اس کا ایکسرنل سیکریٹی سٹرکچرز کا وہ ہے ہائیڈی تھوڑ ہائیڈی تھوڑ یہ جل کو ایکزوڈیٹ کرنے والی سٹرکچرز ہیں جو ٹروپیکل پلانٹس ایریا کی جو پلانٹس ہیں ان میں پتیوں کے شیرے پر یا ان پتیوں کے کناروں پر پائے جاتی ہیں اور ان کو جل رندر یا ہائیڈی تھوڑز کہا جاتا ہے ہیومیڈ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں روٹ پریسر زیادہ تر ادھیک ہوتا ہے ان پلانٹس میں جیسے سیکریشن کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے کارن جل پتی کے انٹر سیلور اسپیس کے اندر انٹرہ سیلور اسپیس کے اندر انترہ کوشی کی اوکاسوں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے اور جل بندوں کے روپ میں جل رندروں سے بار آتا ہے تو یہاں پر ایک ڈیفرینس ہے کہ جو ہائیڈے تھوڑز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور اسٹو میٹا ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو جل رندروں کے دوارہ جو جل نکلنے کی زوپر کریا ہے اس کو گھٹیشن کا جاتا ہے جیسے صبح کے سمعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پلانٹسیں ان کے سیروں پر پانی کی بوندیں دکھائے دیتی ہیں وہ سب جل رندر کی کریا کا ہی کارن ہے جو ہائیڈے تھوڑز ہوتے ہیں یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہے یونیشل اور ہائیڈے تھوڑز اور یہ اپیڈرمیز میں کچھ سیل سے میشلیز پیپلیٹ گروپ میں بنتے ہیں جس پر کیوٹیکل نہیں پائی جاتی ہے اور یہ پورس ہوتے ہیں جیسے اینامیٹا کوکولاس کے اندر اور گونوکیریم پیریفورمی کے اندر دوسری ٹائپ کے جو جل رندر ہیں جن کو ٹرائیکوم ہائیڈے تھوڑز کہا جاتا ہے یہ دو بھاگوں سے مل کر کے بنتے ہیں جیسے بیسل بھاگ یعنی فوٹ سیل جو ادھی چر میں ہوتا ہے اور انٹیریر پارٹ یا بوڈی بھاگ جس میں کچھ کوشی کہیں ریکھی کرم میں بیوستیت ہوتی ہیں تو یہ جو جل رند ہوتے ہیں ملٹی سلیلر ہیرز کے سامانی دکھائی دیتے ہیں جو فیشیولس اور بلیک پیپر کے اندر یعنی کالی مرچ کے اندر پائی جاتے ہیں پائی پر نائی گرم میں تیسرا جو ہائیڈے تھوڑز کا پرکار ہے وہ ہے ہائیڈے تھوڑز ویس ویسکلیچر تو ہیومیڈ انوائرمنٹ میں جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی لیف کے سیرز پر یا پتیوں کے کناروں پر اس پرکار کے جل رند پائی جاتے ہیں اور جل رند میں پتی کی سطح پر اسٹو میٹا ہوتے ہیں پرانتو یہ رند سیراؤں کے جو سیرز ہوتے ہیں ان سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں سامان رندروں کی باتیں ان میں بھی گارڈ سیلز ہوتی ہیں ہائیڈے تھوڑز یعنی جل رندر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تتادیکان تکھولے ہی رہتے ہیں اور ان رندروں کے نیچے ایر سپیس پائی جاتے ہیں جن کے نیچے انٹر سیللر سپیس یکت پر انکامیٹر سیلز ہوتی ہیں اور ان سیلز کو ایپیثیم کا جاتا ہے اور ان ایپیثیم کے بیج پتیوں کی سیراؤں کے سیروں پر جو ویسلز یا ٹریکیڈز کی سیرے کھولتے ہیں رومیڈ آئی انوائرمنٹ میں ہائی روٹ پریسر کے کارن لونی اکتی جل ایپیثیم کو سکھاؤں کے انٹر سیللر سپیس کے اندر پرویشت ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ جو جل اکٹھا ہوتا ہے ان ہائیڈ ایتھوڈز کے مادم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس پرکار کے جو جل رند رہے ہیں گاس کی پتیوں پیسٹیا اور ٹروپیولم اور ٹرمانٹری تیادی کی پتیوں کے اندر پتیوں پر پائی جاتے ہیں یہ ڈیفرنس دیئے گئے ہیں اسٹومیٹا اور ہائیڈ ایتھوڈز کے بیچ میں تو جیسے اسٹومیٹا ہوتے ہیں نورمال لیف کے اپن اوپر پائی جاتے ہیں جو کہ آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈ ایتھوڈز بڑے ہوتے ہیں اسٹومیٹا بھی بین پریشتیوں کے آدھار پر کھولتے اور بند ہوتے ہیں جیسے دن کے اندر ہائیٹ ایمبریچر میں بند ہو جاتے ہیں نائٹ کے اندر بند ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈ ایتھوڈز ہمیشہ کھولے رہتے ہیں اور ہائیڈ ایتھوڈز اسٹومیٹا جو ہیں یہ سیراؤں سے ایسویسٹیڈ نہیں ہوتے پتیوں کے اندر جو وینس پائی جاتی ہیں ان سے ان کا سمبند نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ہائیڈ ایتھوڈز ہیں یہ سیراؤں کے انتیم سیراؤں کے پاس اسٹھیت ہوتے ہیں تو یہ ان کے اندر ڈیفرینس ہے تو یہ والا پارٹ تھا ایکسٹر سیکریٹ اسٹرکچرز ایکسٹرنل سیکریٹ اسٹرکچرز یعنی بھائیے سرابی گرنتیاں نیکسٹ ویڈیو کا اندر اپن انٹرنل سیکریٹ اسٹرکچر کو پڑیں گے تینکیو